یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار دس سال سے آ رہی ہے اور بہت ساری انہوں نے پولیسیز لاغو کی ہیں اور چونکہ دیس اتنا بڑا ہے ڈیڑ سو کروڑ لوگوں کا دیس ہے اس میں سمجھتے ہیں وہ اسی بھی سرسہ کے موہ کی طرح بڑھتی جارتی ہمیشہ کیا کوئی پولیسی میں آپ کو لگتا ہے کہ سرکار میں بیس شفٹ ہو سکتا ہے کیا مطلب اور آسان شبدوں میں میں کہوں تو جن کلیار کاری یوجنو کی طرف تھوڑا فوکس بڑھ سکتا ہے اب وہ چیلنجز آپ آئی اوپنر کے طور پر رکھ لیں آپ دیکھیں ہم نے یہ آفر دیا یہ کیا یہ کیا تو لوگوں کے بیچ میں اس کی اگر آویرنیس ہو گئی کیا سرکار کے من میں بھی یہ آئے گا یا وہ سرکار اپنی جیت سے اتنی گنگ ہو ہے کہ اس کو وہ چیز دکھے گی نہیں اس لئے وہ جو پہلے پولیسی دیو ایسی چلیں گی نہیں ایسا نہیں ہوگی نیرہ جی کیونکہ جو اپوزیشن کی کیمپین جو رہا ہے جو باتیں اپوزیشن کئی جگہ پہ سکسسپولی اس کو سامنے لائے اُن سارے باتوں پر سٹنلی مودی جی دھیان دیں گے اس میں کیونکہ مودی جی جتنے اپوزیشن کو کلوسلی موریٹر کرتے اُن جن لگتا اور کوئی نیتا کرتے ہیں تو جیت کتنی بھی بڑی ہو لیکن اپوزیشن جن باتوں کے سامنے لائی ہے جس میں فیکچولی کچھ چیزیں ہیں اس کو کریکٹ گیا جائے گا اور کئی پولیسیز کی ٹویننگ ہوگی کئی چیزیں بھی بدل سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں دیکھیں پچھلی ایک سال ڈیٹھ سال جو سرکار کے ایکسپیرینس رہی ہے کہ جس ڈیریکشن میں ایکنمی آگے گیا ہے اس پولیسیز پہ سائی پولیسیز تھے جس کے وجہ سے آج جب ہم نے اس جی ڈی پی جو ختم کیا ہے تو اچھی ہماری فگر ملی ہے تو سرکار کو لگ رہا ہے دیکھیں جو پولیسیز بھرکر رہے ہیں جہاں کیسے وہ ایمیڈیٹ ریلیف ہو سکتا ہے لیکن ریلیف کا مطلب کتے ہی پی ایم نہیں چاہیں گے بس کھجانہ کھولو پیسے دیتے رہو جو باتیں جو کانگریس کانگریس کا یہی فارمالہ تھا بھئی سب کو کچھ دیتے رہو یہاں سے لے کر مہلاؤں تک اور اس میں چناف جیت جاؤ لیکن پرائر منسٹر کتے ہی نہیں چاہیں گے بھئی پیسے ایسا بانٹتے چلو کہ اول چناف جیتنے لیے ایسا ان کی اپروچ کبھی نہیں رہی اور ابھی بھی نہیں ہوگی لیکن ساتھ میں دیکھیں ایسا سیکٹرز ہے جن کو ہاتھ پکڑ کے اور زیادہ لے جانا پڑے گا ان کیوں کیسے مدد کیا جائے جو سرکاری کارکرم کی جیسا ہے وہ کیسے گراؤنڈ لبل پہ کیونکہ اس بیچ میں دیکھی ہے یہ چناو کی دوران ایک بڑی بات ہوتی ہے فیڈبیک بھی کافی بلتی ہے جو فیڈبیک نارمل ٹائم میں ملتی نہیں تو مجھے لگتا ہے وہ فیڈبیک بھی لیتے آئے ہیں پی ایم اور یہ جو کنیا کومانی میں جیسے آدمی چتن کی بات ہے وہاں بھی یہ ساری چیزیں وہ ان کے مند میں کہ کور جو اپروچ ہے وہی رہے گی لیکن جہاں ضرورت ہے چیزیں بلکل بدلی جائے گی اور ایسی بدلی جائے گی کہ اپوزیشن کی پوائنٹس کو بھی یہ کر کے اور گراؤنڈ لیول پہ چینج لانے کے لیے اور دوسری چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں نیرے جی میں کل آپ کے شعبے بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں دیکھیں بڑی تیاری چل رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے جمین پہ اترنے کے لیے اس مینڈیٹ کو نہیں مان لینے کے لیے میں بہت دھیمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور یہ چیزوں کو سرکار بھی اس کو کنزرن نے لیا ہے اس میں کئی انجیوز ہیں اور آج آپ نے دیکھا ہوگا اکلیز یادف جی نے ایک سٹیٹمنٹ بھی کہہ دیا کہ لوگ دوبارہ کرانتیکاری آندولین کے لیے تیار ہیں یعنی اگر چناپ ٹھیک سے یہ نہ ہو یا مطلب ریزلٹ ٹھیک سے گنتی نہ ہو الیکشن کمیش میں کمی ہو تو لوگ اس کو سوکار نہیں کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں انڈی الائنس اس طرح کی تیار کر رہی ہے اس کا مطلب ان کی پولٹیکس اور ڈسرپٹیو زیادہ ہو اور جب ڈسرپٹیو زیادہ ہوگی تب آپ کو تیار رہنا ہوگا شاہین پاک جیسا ڈیولپنٹس کے لیے اسی لیے سرکار اس کو لے کر کئی سیکیورٹی میٹنگز ہو رہی ہے خاص کر کے ہمارے لانڈ آرڈر ہوم مینسٹری والے بھی بڑے چکتی تھے کہ کیا روب لے سکتا ہے کیونکہ کئی طاقتیں ہیں اس دیش جو بڑے اپسٹ ہے کہ جس طرح ایکزیٹ پول آیا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ مینڈیٹ کی بات تو مدی جی اور بھی یہ ہو جائیں گے تو ان طاقتوں سے بھی کئی ڈسرپٹیو ایکشن آپ دے سکتے اور پرائیم مینسٹر چاہیں گے اس کو جس طرح نپٹنا ہے اس کو نپٹائیں گے لیکن جو جو ہماری گروٹ سٹوری ہونی چاہیے اس پر دھیان رہنا چاہیے وہ بھی کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے ایک دو مہنے کے لیے سرکار کو پولٹیکل چناؤتی جو ہے وہ بھرقرار رہے گی کیونکہ ان طاقتیں جو ہیں کبھی کورٹ کبھی کچھری کبھی الیکشن کمیشن پر نشانہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح الیکشن کمیشن اور سوائم چیف الیکشن کمیشن سارے باتوں کو کھندن کرتے گے شروع سے لے کر کہ ووٹ گٹا ہے گیا یہ ایجنٹس کو لاؤں نہیں کیا گیا اور لاسٹ میں جو جہرام رمیش کی بڑی آروق ہے کہ ووہم مینسٹر سوائم ڈیٹسو ریٹرنگ آفیسر یعنی ڈسٹرینگ میجیٹ سے بات کیے اور میں اتنا منسٹری کور کیا ہوں نیرے جی کبھی بھی ہوم مینسٹر ڈیریکٹلی ڈسٹرینگ میجیٹ سے بات نہیں کرتے کبھی نہیں کرتے دیکھیں اس کے لئے ہماری سسٹم ہے اگر کوئی بات بتا نہیں ہو تو جوانٹ سیکریٹری لیول سے جاتا ہے یہ کیسی ہوگی پی ایم مطلب ہم فور اٹھا کے ہر ریٹرنگ آفیسر مطلب ڈسٹرینگ میجیٹ سے کہیں گے کہ چناؤ ایسا کر دو ایسا کر دو یہ ہو سکتا ہے ان میں سے کئی وپکش کی اگر سرکار ہے تو وہ کیا ان کو ٹیپ نہیں کریں گے میں نہیں مانتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے لیکن میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں اسے ہمیں کیوں گمبی لینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیج ہو ہے چناؤ سے لے کر ایک تو مینا اس طرح کے حرکتیں آپ زیادہ دیکھیں گے جو ہماری ایکانومی پر اثر کر سکتا ہے سرکار کی دھیان یہ ڈیوٹ کر سکتا ہے دیکھیں پھر شاہین باگتائی یا پھر کسان کو بڑکاؤ چیزیں جو ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں اور سرکار اس کو پورا سکشم ہے سرکار اس کو دھیان لیا ہے اور سرکار چاہتی ہے بھئی کیونکہ اب دیکھیں بجٹ کی بات ہے پارلیمنٹ شروع ہوگی کیونکہ ایک چیز ہے دیکھیں یہ اپوزیشن اپنی آپ کو اس طرح نیچے لیتی جا رہی ہے پہلے تو ان کو لگ رہا تھا کہ موڈی جی کے کار بطلب بیجے بھی جیت رہی موڈی جی کے کار ہے اب ان کو سندھی آگے الیکشن پروسس پہ سندھی نہیں ہے ان کو معلوم ہے پرائیم میریسٹر پوپلر ہے کیونکہ کئی کانگریس نیتا نے کہا لیکن انہوں نے تیہ کر لیا پھر ہی ڈیریکٹلی تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ہر چناؤ یہی ہوگا تو کیسے وہ سسٹم پہ سوال کر دو تاکہ اس کی کریڈیپلیٹی پہ سوال کر دو یہ چیزیں جب اپوزیشن کرنے لگے ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں کلیر ہیں اپوزیشن سوین کو بھی اس طرح میں پسا رہی ہے اور دیش کو بھی ٹینشن میں ڈالنا چاہتی ہے کیونکہ وہ چناؤ جیت نہیں پا رہے اب کل راہل جی کا آپ نے دیکھا انہوں نے 295 کی فکر تھی اور کیسے ہیں وہ موسوالا کا 295 گانا کا یاد کرا دیا اب دیکھیں اتنے ہلکی سے چیزیں ہو رہی ہیں اور کئی اس لیے سکھ نے 295 کی کلکلیشن کی اور کلکلیٹ کرتے کردے کہے اس کے لیے کانگریس کو اتھر بھارت میں آپ کو کم سے کام 62% سٹرائک ریٹ چاہیے کم سے کام 110 110 جو کی ہوگا نہیں ہار برداست کرنے میں کئی بات سمیہ لگتا ہے اور یہ بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کہی کہ پہلے ان کو لگتا کہ موڈی کی وجہ سے جیت رہے ہیں پھر ان کو لگ رہا ہے کہ چناؤا جو کے اب یہ ان کو یقین ہو چلا کہ لوگوں کی وجہ سے جیت رہے ہیں تو جو ایک بہت ان کے لیے مشکل کی دور ہے کیونکہ لوگوں کے بیچ میں اگر یہ جیت آ رہی ہے تو پھر آپ کے لیے بہت دکت ہونے والی اور ہار برداست کرنے میں سمیہ لگے لیکن بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریس کیا کہ سرکار اس کے بارے میں نوٹس لے رہی ہے اور وہ اس کو اچھے سے نپٹنا چاہیے میں نے خیال میں چونکہ یہ ڈسرپشن والی پولٹکس بہت اچھے نہیں ہوتی شبہ سر آپ نے پچھلے دس دن دیلی بیسی سرکار کام کاج کو پرکھا دیکھا سمجھا ہے پلان کیسے بنتے پھر کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں اس میں کتنی شکتی دکھتی ہے سرکار کی اس کو لاغو کرا دینے کی اور ایک ترانس فارم چینج کی جو بڑے چینج وہ کرنا چاہتے ہیں اب یہ جو تیس امارا اس میں مینڈیٹ آپ کے سامنے میرا بیسی کو ہی کیس مینڈیٹ کو آپ انٹرپیٹ کریے پولیسی اسکلیبل میں آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مینڈیٹ